مووی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو ابھی ابھی اپنی نیند سے جاگا ہے اس شخص کا نام سید تھا اور یہ اس دنیا میں بالکل اکیلا تھا یہ اینیمل کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں جاپ کرتا تھا اور وہاں کے پیٹس کو ہی اپنی فیملی سمجھتا تھا سید اپنے دل کی ہر ایک بات کو انہی پیٹس کے ساتھ ہی شیئر کرتا تھا اور یہی سید کی ہر روز کی روٹین تھی ایک دن سید کام سے چھٹی کر کے واپس بس میں گھر جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑتی ہے سید اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس لڑکی کے پاس جاتا ہے اور اسے ہائے بولتا ہے پر وہ لڑکی اسے کوئی بھی ریسپونس نہیں دیتی سید اس لڑکی کو ہولی کہہ کر بولاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہم دونوں بچپن میں ایک ہی سکول میں پڑتے تھے کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں وہ لڑکی اسے کہتی ہے کہ مجھے ایسا کچھ بھی یاد نہیں ہولی کے ہاتھ میں ایک نوٹ بک ہوتی ہے سید کے پوچھنے پر وہ اسے بتاتی ہے کہ میری لائف میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ میں اس ڈائری میں لکھ دیتی ہوں سید کے دل میں ہولی کے لیے فیلنگز جاگنے لگتی ہیں اور وہ اسے اپنے ساتھ ڈیٹ پر جانے کا کہتا ہے ہولی اسے بتاتی ہے کہ میں ایک ریسٹورنٹ میں جاب کرتی ہوں اور میرا آلریڈی ایک بوائی فرنڈ ہے تھوڑی دیر بعد ہولی کا سٹاپ آ جاتا ہے اور وہ سید کی پوری بات سنے بغیر ہی بس سے نیچے اتر جاتی ہے سید وہاپس گھر آتا ہے اور سوشل میڈیا کی اوپر ہولی کی پروفائل سرچ کرتا ہے اور ہولی سے ریلیٹیڈ اس کی پرسنل انفرمیشنز نکالتا ہے وہاں پر ہولی کا سٹیٹس اسے سنگل شو ہوتا ہے یہ دیکھ کر سید کافی خوش ہو جاتا ہے نیکسٹ مورننگ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے کام پر جاتا ہے وہاں پر وہ اپنے کو ورگر سے پوچھتا ہے کہ ایک لڑکی کو کیسے پٹایا جاتا ہے جس پر وہ اسے کہتا ہے کہ لڑکیوں کو ہمیشہ کانفیڈنٹ اور مستی کرنے والے لڑکے اچھے لگتے ہیں اسی دوران سید کو ایک نرس بلاتی ہے وہ اسے ایک کیج سے جرمن شوفرڈ ڈاگ کو ڈاکٹر کے پاس لانے کا کہتی ہے ڈاکٹر اس ڈاگ کو انجیکشن لگا کر مارنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ڈاگ کافی عرصے سے بیمار تھا اور وہ اس ڈپارٹمنٹ پر ایک بوجھ بنا ہوا تھا سید ڈاکٹر کو اسے مارنے سے منع کرتا ہے جس پر وہ ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ تم اس ڈاگ کو گھر پر لے جاؤ سید خود گھر پر اکیلا رہتا تھا اور وہ اس ڈاگ کو نہیں پال سکتا تھا اسی لیے وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس ڈاگ کو مار دیں اس کے بعد سید اس ڈاگ کی ڈاڈ باڈی کو لے جا کر جلا دیتا ہے اس کے بعد سید اسی ڈاگ کی کیش کی صفائی کر رہا ہوتا ہے تب ہی اس کی نظر وہاں پر ایک دروازے پر پڑتی ہے وہ اس ڈور کو اوپن کرتا ہے تو وہاں پر ایک بیسمنٹ ہوتا ہے اس کے بعد سین کٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سید پھر سے ایک بار گھر پر ہولی کی پروفائل چیک کر رہا ہوتا ہے سید ہولی کو لائک کرنے لگا تھا اسی لیے وہ اس کی پسند نہ پسند کو اس کی پروفائل سے چیک کر کے ایک نوٹ پیٹ کے اوپر لکھ لیتا ہے ایسا وہ اس لیے کرتا ہے تا کہ وہ اسے امپریس کر سکے اس کی پروفائل میں اسے جس ہوتل میں وہ جاب کرتی تھی وہاں کا ایڈریس بھی مل جاتا ہے وہ نیکس ڈے ہی ہولی کے ریسٹورنٹ میں پہنچ جاتا ہے بٹ اس بار بھی ہولی اسے پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے اور اسے اگنور کرنے لگتی ہے رات کو ہولی جب ریسٹورنٹ سے واپس اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے تب ہی اسے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے اور اس کا پیچھا کرنے والا شخص اور کوئی نہیں بلکہ سید تھا اب ہولی گھر جا کر اپنی بیسٹ فرینڈ کلیئر کے ساتھ یہ ساری بات شیئر کرتی ہے اسی دوران ہولی کو اپنے بائی فرینڈ کی کال آ جاتی ہے وہ شراب کے نشے میں ہوتا ہے اور ہولی کو کافی گندی گندی گالیاں دیتا ہے ہولی غصے میں آ کر فون بند کر دیتی ہے اگلے دن ہولی جاپ پر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر اس کے لیے کسی نے پھول بیجے ہوتے ہیں اسے لگتا ہے کہ اس کے بائی فرینڈ نے معافی مانگنے کے لیے ایسا کیا ہے اسی لیے وہ شام کو اپنے بائی فرینڈ سے ملنے کے لیے جاتی ہے وہاں پر وہ اس سے ان پھولوں کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر اس کا بائی فرینڈ صاف انکار کر دیتا ہے یہ جان کر ہولی پریشان ہو جاتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ آہر ایسا کون کر سکتا ہے یہاں ہم سید کو دیکھتے ہیں جو ہولی کا پیچھا کرتے ہوئی یہاں تک آ گیا تھا وہ ہولی کو ایک بار پھر سے اپنے ساتھ ڈیٹ پر جانے کا کہتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ پھول میں نے ہی تمہارے لیے بھیجے تھے یہ سن کر ہولی کا بائی فرینڈ سید کو پیٹنے لگتا ہے اور وہ زخمی ہو کر نیچے گر جاتا ہے وہاں پر اس کی نظر ہولی کی ڈائری پر پڑتی ہے جو کہ نیچے گری ہوئی تھی وہ اس ڈائری کو اٹھاتا ہے اور گھر آ جاتا ہے گھر آ کر وہ اس ڈائری کو پڑھنے لگتا ہے اس ڈائری میں صحیح سے ہولی کی کافی ڈارک سیکریٹس کے بارے میں پتا چلتا ہے وہ سیکریٹس کیا ہیں یہ ہم اس سٹوری میں آگے جا کر جان پائیں گے اگلے دن سید جوب پر جاتا ہے اور وہ اسی بیسمنٹ میں جاتا ہے جس کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا وہاں پر وہ انٹرنیٹ کی ہیلپ لے کر ایک کیج بنانا سٹارٹ کرتا ہے وہ وہاں سے اینیملز کو پیرالائز کرنے والے انجیکشنز بھی چوراتا ہے سب سے پہلے وہ انہیں انجیکشنز کو اپنے اوپر ٹرائی کرتا ہے وہ جیسے ہی ہوت کو انجیکشن لگاتا ہے پیرالائز ہو جاتا ہے اصل میں سید کا پلین ہولی کو کیڈنیپ کرنے کا تھا رات کو وہ ہولی کے گھر پر جاتا ہے اسے بے ہوش کر کے وہ ایک باکس میں ڈالتا ہے اور اسے اٹھا کر اسی بیسمنٹ میں لے آتا ہے ہولی کو جب ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ایک کیج میں دیکھتی ہے یہ وہی کیج تھا جو سید نے ہولی کے لیے بنایا تھا ہولی اب اس کیج سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تب ہی اس کا ایک نیل ٹوٹ جاتا ہے وہ وہاں پر کافی انچا انچا چلاتی بھی ہے لیکن اس کی آواز وہاں سے باہر نہیں جا سکتی تھی ایک تو وہاں پر کتوں کے بھونکنے کا بہت زیادہ شور تھا اور دوسرا وہ کیج ایک بیسمنٹ میں تھا اگلے دن سید جوب پر آتا ہے تو وہ سب سے پہلے ہولی کے پاس بیسمنٹ میں جاتا ہے وہاں پر وہ اسے ٹائلٹ کرنے کے لیے ایک پارٹ اور کھانے کے لیے کچھ سامان دیتا ہے اس کے بعد سید ہولی کو اپنا نام یاد کرواتا ہے کیونکہ ہولی نے کبھی بھی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی تھی اس کے بعد وہ اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور تین دن تک ہولی کے پاس نہیں آتا اس کے بعد جب وہ ہولی کے پاس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی حالت کافی بگڑ چکی ہے وہ وہاں پر اسے پانے پلاتا ہے اور کھانا کھلا کر جب وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی ہولی اسے پیچھے سے آواز دے کر رکنے کا کہتی ہے پر وہ نہیں رکتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے ہولی اب اس بیسمنٹ میں بالکل اکیلی تھی اب ہولی کی نظر وہاں پر اپنی فرنڈ کلیر پر پڑتی ہے جو کہ وہاں پر تھی ہی نہیں یہ یسٹ ہولی کا وہم تھا ہولی اس پارٹ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ٹائلٹ کرتی ہے اسی دوران وہاں پر ایک چوبہ آ جاتا ہے جسے ہولی مار دیتی ہے نیکسٹ سید جب ہولی کے پاس آتا ہے تو وہاں پر وہ اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم مجھے مار دوگے وہ اسے کہتا ہے کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے ہاں اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں ایسا کر سکتا ہوں وہاں پر سید اسے کہتا ہے کہ یہ سب میں اپنے لیے نہیں بلکہ تمہاری لیے کر رہا ہوں میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور تمہیں کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا اس کے بعد سید جب بیسمنٹ سے باہر آ رہا ہوتا ہے تب ہی اس کا کوور کر اسے وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھ لیتا ہے لیکن سید بہانہ بنا کر وہاں سے نکل جاتا ہے اگلے دن سید جب ہولی کے پاس آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ہولی کی ریڈ ڈائری بھی تھی جس میں ہولی کی لائف کی سبھی باتیں لکھی ہوئی تھی سید ہولی کو کہتا ہے کہ میں جب بھی یہاں پر آتا ہوں دو آوازیں سنتا ہوں کیا تمہاری فرنڈ بھی یہی پر ہے کیا یہ سن کر ہولی بلکل چھپ رہتی ہے اور کچھ بھی نہیں بولتی تب ہی یہاں پر ہم ایک راز جان پاتے ہیں سید بتاتا ہے کہ کلیر اصل میں ہے ہی نہیں وہ صرف تمہارے دماغ میں ہے اور تم منٹلی بیمار ہو مطلب ہولی کو کلیر کا دیکھنا صرف گیج میں ہی نہیں تھا وہ ہمیشہ سے ہی کلیر کو امیجن کر رہی تھی جو کہ ریل میں تھی ہی نہیں اس کے بعد سید ہولی کو وہ سٹوری سناتا ہے جو ہولی نے اپنی ڈائری میں خود لکھی ہوئی تھی کچھ ٹائم پہلے ہولی اور اس کے بوائی فرنڈ ایرک کی انگیجمنٹ ہو چکی تھی اس کے بعد ہولی کو پتا چلتا ہے کہ ایرک اور اس کی بیسٹ فرنڈ کلیر کا چکر چل رہا ہے یہ جاننے کے بعد ہولی ایک دن کلیر کو اپنے ساتھ کار میں لے جا رہی ہوتی ہے تب ہی وہ کار کی سپیڈ بڑھا کر ایکسیڈنٹ کر دیتی ہے جس کے بعد وہ دونوں کافی انجرڈ ہو جاتی ہیں پر کلیر اب بھی زندہ تھی اس کے بعد ہولی ایک کانچ کا ٹکڑا اٹھاتی ہے اور اسے کلیر کی آنکھ میں گھسا دیتی ہے جس کے بعد کلیر کی وہیں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے دوسری طرف ہولی سید کو بتاتی ہے کہ میں ایک رائیڈر ہوں اور جو کچھ بھی اس ڈائری میں لکھا ہوا ہے وہ جسٹ ایک سٹوری ہے یہ سن کر سید اسے کہتا ہے کہ پڑھنے کے بعد مجھے بھی ایسا ہی لگا کہ یہ جسٹ ایک سٹوری ہے لیکن جب میں انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے پولیس ٹیشن گیا تو مجھے وہاں پر کلیر کی ڈیتھ کے بارے میں سب کچھ پتا چل گیا کہ اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے سید کئی دن تک ہولی کا پیچھا کرتا رہا جس سے ہم یہ جان باتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کئی اور لوگوں کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس بات کا ذکر اس نے اپنی ڈائری میں بھی کیا تھا اس نے کافی لوگوں کو گلہ دبا کر مارا اور کافی لوگوں کو اس نے زندہ جلا دیا سید یہاں پر ہولی کو بتاتا ہے کہ میں تمہیں اسی لیے یہاں پر لے کر آیا ہوں کہ تم اور لوگوں کو نہ مار سکو اور تم پولیس اور دنیا والوں سے بچی رہو یہ کہنے کے بعد سید وہاں سے چلا جاتا ہے نیکسٹ ڈی سید جب ہولی کے پاس آتا ہے تو اسے وہاں پر اس کے بیہیوئر میں کافی چینجنگ نظر آتی ہے کیونکہ سید اس کی ریالٹی کے بارے میں جان چکا تھا سید اب اس سے وہاں پر پوچھتا ہے کہ تم نے وہ مڈرز کیوں کیے پر وہ کلیرلی کچھ بھی اسے نہیں بتاتی وہ سید کا دھیان بٹکاتی ہے اور اپنا سر اس پنجرے کے ساتھ زور زور سے مارنے لگتی ہے وہ سید کو کہتی ہے کہ اگر مجھے یہاں پر کچھ ہو گیا تو تم بھی زندہ نہیں بچو گے اس کا ایسا بیہیوئر دیکھ کر سید اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور کافے دن تک اس کے پاس نہیں آتا اب کی بار جب وہ ہولی کے پاس آتا ہے تو وہ کافے دن سے بھوکھی تھی اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اسی لیے وہ سید سے کچھ کھانے کے لیے مانگتی ہے پر سید اسے کچھ بھی کھلانے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ لازٹ ٹائم اس نے جو حرکت کی تھی سید اس کے لیے اسے سزا دینا چاہتا تھا اس کے بعد سید جب وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہولی اس سے پیار محبت کی میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگتی ہے سید اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اب وہ اس کے لیے کھانے کا کچھ سامان لینے کے لیے باہر جاتا ہے بیسمنٹ سے نکلتے ہوئے سید کا کوورکر پھر سے اسے دیکھ لیتا ہے سید کے وہاں سے چلے جانے کے بعد وہ بیسمنٹ میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر کیج میں ایک لڑکی بند ہے ہولی اسے وہاں پر دیکھ کر اپنی ہیلپ کرنے کا بولتی ہے کوورکر اب پنجرے کا تعلق کھولنے کی کوشش کرتا ہے پر اسی دوران وہاں پر سید آ جاتا ہے ہولی سید کو وہاں پر دیکھ کر بلکل بھی نہیں چلاتی بلکہ پیار محبت کی باتیں کر کے اسے اس کوورکر کو مارنے کے لیے ایگری کر لیتی ہے جس کے بعد سید اس کوورکر کو وہیں پر جان سے مار دیتا ہے اس کے بعد سید اس کی ڈیڈ باڈی کے ٹکڑے کرتا ہے اور انہیں کتوں کو کھلا دیتا ہے کوورکر کے میس ہو جانے کے بعد اب پولیس سید سے انویسٹیگیشن کرتی ہے جاتے ہوئے پولیس آفیسر سید کو کہتا ہے کہ ہماری ہمیشہ تم پر نظر رہے گی یہ سن کر سید کافی ڈر جاتا ہے اب نیکسٹ دے جب یہ ہولی کے پاس جاتا ہے تو ہولی اسے کہتی ہے کہ تم مجھ سے پیار بلکل بھی نہیں کرتے اگر تم مجھ سے پیار کرتے تو مجھے ایسے پنجرے میں بند کر کے کبھی بھی نہ رکھتے سید اسے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں یہ سننے کے بعد ہولی اسے اپنے پیار کا ثبوت دینے کا کہتی ہے اور اسے اپنی ایک انگلی کا کہتی ہے اب ہولی کو دکھانے کے لیے کہ وہ اسے کتنا پیار کرتا ہے اسی لیے وہ اپنی ایک انگلی کاٹ دیتا ہے انگلی کاٹنے کے بعد اسے کافی درد ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اس درد کی شدت میں تڑپنے لگتا ہے اسی بات کا فائدہ اٹھا کر ہولی اس کا گرا ہوا چاکو اٹھا لیتی ہے اور سید کو کہتی ہے کہ اگر تم نے پنجرہ نہ کھولا تو میں اپنا گلہ کارٹ دوں گی سید بلیک میل ہو جاتا ہے اور پنجرے کا دروازہ کھول دیتا ہے باہر نکلتے ہی ہولی سید کو حق کر کے کس کرتی ہے اور ساتھ ہی اسی چاکو کے ساتھ اس کا گلہ کارٹ دیتی ہے اور سید کو مارنے کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ہمیں کچھ منت بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جس میں ہولی اپنے بائی فرینڈ ایرک کے ساتھ ہوتی ہے اور ہولی کی فکشن سٹوری پبلش بھی ہو چکی تھی اس کے بعد ہولی کو پتا چلتا ہے کہ ایرک اب بھی اسے چیٹ کر رہا ہے پر وہ اسے کچھ بھی نہیں کہتی اس کے بعد ہولی وہاں سے نکل کر ایک جگہ پر جاتی ہے جہاں پر ویسا ہی کیج بنا ہوا تھا جس میں سید نے اسے قید کیا تھا اس کیج میں ایک آدمی بند تھا اور یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ سید تھا اور اس کی حالت یہاں پر بہت بری تھی ہولی نے یہاں پر اس کی ہاتھ کی ساری انگلیاں کار دی تھی یہاں پر اس نے سید سے اپنے ساتھ یہ گے ہر ایک ظلم کا بدلہ لے لیا تھا